جناب سپیکر میں سوال نمبر ایٹی سکس میرا سوال یہ تھا کہ گزشتہ چھ سالوں میں بلوچستان میں کل کس قدر ریلیاں کار ریلیاں منعقید ہوئیں ان پہ کتنے اخراجات آئیں بلوستان غریب صوبہ ہے ہمارے ہاں کیل کوت زیادہ جو ہے فوٹبال ہے والی بال ہے کرکٹ ہے سائیکلنگ ہے یا کوئی اور کیل ہیں جو کم خرچ والے ہیں جن پہ پیسے خرچ کیے جو یہاں پر جو مجھے جواب دیا گیا ہے کہ دوہزار ستارہ میں کار ریلی ہوئی اس پہ کوئی بیاسی لاکھ روپے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے خرچ کیے پھر اکیس اکتوبر دوہزار ستارہ کو خنجراب سے بلوچستان تک ریلی ہوئی اس پر پانچ کروڑ اٹھارہ لاکھ روپے خرچ ہوئے پانچ کروڑ اٹھارہ لاکھ روپے کار ریلی پر خرچ ہوئے ایک صوبہ جس میں دوہزار پانچ سو سکول وہ اساد ذات سے محروم ہے ایک صوبہ جہاں پر تعلیم سہت سڑکیں اور بھی جتنے معاملات میں دے بے غربت میں تو یہ تقریبا یہ فگر صحیح ابھی بھی نہیں ہے اور بھی کچھ کار ریلیاں ہیں جن پر پیسے دیئے گئے ہیں میں اس کی تفصیل بھی لیاؤں گا بلوچستان میں ابھی تو کار ریلیوں پر بقاعدہ جو الیکیپٹر میں ہم جاتے ہیں اس کے جو خراجات کے الکولیٹ کیے جائیں بلوچستان کا تقریباً بیس سے پچیس کروڑ روپے جو ہے صرف اسکیل پہ جا رہا ہے اچھی بات ہے ہونی چاہیے لیکن یہ پرائیویٹ سیکٹر سے جائے اگر خنجراب سے ہوا تھا یہ سی پیک کے نام پہ ہوا تھا یہ سی پیک کے نام پر اگر کوئی کار ریلی ہوئی تھی ہم غریبوں کے جیب سے یہ کیوں جاتا ہے کار ریلی آپ کرتے ہیں سب سے زیادہ آپ سی پیک کی جو پروموشن آپ نے اس پہ کی اچھی بات ہے سی پیک کے سب سے زیادہ پروجیکٹ باقی صوبوں میں اس کے بعد جب کار ریلی کرتے ہیں وہ گلپ چرے کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ پیسے ہمارے جیب سے نکالتے ہیں ہم غریبوں کے پل جڑیاں کرتے ہیں ٹینٹ لگاتے ہیں دوسرا کرتے ہیں تو میں پوچھنا چاہوں گا جناب والا کیا آپ کو اس طرح کی پولیسی بنائیں گے کہ ہم ایسے جو کیل ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں یہ امیروں کے کیل ہیں اس پر وہ خود پیسے لگا سکتے ہیں صوبے کو دینے کی ضرورت نہیں ہے کیا ایسے امیروں کے کیلوں پر اتنے پیسے لگانا جائز ہے اور آئندہ بھی اس کو جاری رکھیں گے یا یہ سلسلہ بند کر دیں گے دیکھئے کیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک کیل کو جو ہے مطلب نگلیکٹ کرے یا اگنور کرے اور آگے جائے کہ کسی اور اسپورس میں دیکھئے سارے اسپورس میں سب کو جو ہے مطلب برابر جو ہے توجہ دیا جا رہا ہے اور یہ جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے اس سوال کے حوالے سے میں نے کہا کہ دو ہزار سترہ میں آپ نے پوچھا ہے کتنا پیسے خرچ ہوئے ہیں میں نے کہا بیاسی لاکھ اس پہ ہوا تھا جو ہم نے دے دیئے باقی آپ نے کہا ہے کہ بھئی کسی فیڈرل حکومت سے یا کئی اور سے پیسے آئے ہیں میں نے کہا نہیں آئے ہیں کسی اور سے نہیں آئے ہیں لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ بلوستان میں جیپ ریلی بائیک ریلی کار ریلی یہ ایک انٹرنیشنل سپورٹس ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ مطلب اس میں جو ہے مطلب ہم نے خامخواہ پیسے ضائع کیے تو سپورٹس بورٹ میں یا سپورٹس ڈپارٹمنٹ میں یقینی طور پر اس کو سپورٹس سمجھ کر اس میں پیسے انویسٹ کیے سالہ نہ بیاسی لاکھ اس میں دیئے ہم سالہ نہ ایک ٹیبل ٹینس پہ شاید دو کروٹس سے زیادہ دے رہے ہم والی بال کو بھی پانچ کروٹ درست ہے اس میں دیکھئے اس میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں جیپ بائیک ریلی ہے جیپ بائیک یہ سارے ریلی ہے ان سارے ریلی کے لئے پانچ کروٹ دیا ہوا ہے آپ اس عمل کو جاری رکھنا چاہیں گے پانچ دوست کروٹ روپائے دیتے چاہیں گے بلکل ہم جو بھی جتنے بھی سپورٹس ہیں ہم کسی سپورٹس کو ناپید ہو چکے آج کیلہ نہیں جا رہا ہے ان لوکل سپورٹس کو ہم جو پروموٹ کرنے کے بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کیا کرنا ہے میں صرف سوال واقعی ابھی مجھے ملا ہے جواب تمہیں اس میں صرف کچھ چیزیں ان کی وضاحت چاہوں گا سپیکر صاحب وزیر موصوف سے میرا سوال یہ تھا کہ سوبے کے سوبے کے کیا یہ درست ہے کہ سوبے کے سپورٹس تنظیموں کو بلوستان سپورٹس بورٹ کی طرف سے فنڈز فرام کی گئیں اگر فنڈ فرام کی گئیں ان کی تفصیلات بتائیں کوئی ایک کروڑ روپے کے قریب بلوستان میں یہ جو میں نے کلکولیٹ کیا ہے کوئی سیونٹی ون یعنی اکتر کے قریب تنظیموں کو یا لوگوں کو ان کے نام انہوں نے مجھے تفصیلات نہیں دی ہیں یہ کون ہے ان کے ایڈرس مجھے چاہیے نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مجھے بلوستان سے متعلق جو بڑے اہم ہمارے سپورٹس ہیں اس کے متعلق کوئی زیادہ فنڈز بہت سی ایک سے لے کر چوبیس تک جو ہے وہ ایک لاکھ اسی ازار روپے دیے گئے ہیں جو تیر تالیس لاکھ روپے بنتے ہیں اس میں وزیر محصوف صاحب بلکہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر سوال آپ کے سامنے پڑا ہے ایک کیل ہے قتل حام یہاں پر مینشن کیا گیا ہے مرڈر ایڈونچر ایک لاکھ چالیس ایک لاکھ چالیس ہزار روپے سیریل نمبر 34 پہ دیکھیں مرڈر ایڈونچر یہ مرڈر ایڈونچر قتل حام کا کیل بلوستان میں کون سا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہے یہ مہردار مہردار ہے مہردار ایڈونچر کیا ہے مہردار یہ پہاڑ کا نام ہے پہاڑ کا نام ہے مہردار مردار مہردار نہیں مہر یہ ایم یو آر ڈی ای آر مہر ہم بھی لکھ سکتے ہیں ایم اے ایج وہ اسپیلنگ میں ہو سکتے ہیں بھئی آپ اس میں کیوں جانا چاہتے ہیں اسپیلنگ ہی سٹیک ہوگا نہیں نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کل یہ ریکارڈ میں آئے گا تو یہ درستگی ضروری ہے آج کے بیس سال بعد کوئی سمبلی کا ریکارڈ کہے گا بلوستان میں قتل حام کے لیے بھی ایک لفت چالیس ہر پہ دیا جاتے تھے تو جنابے والا ایک میرا سوال یہ ہے جناب وزیر صاحب سے کہ کیا مجھے پتا ہے کہ یہ سارے گیمز کے یہ رقم یہ کوئیٹا کی تنظیموں کو ملے ہیں اچھی بات ہے میں ان کی مخالفت نہیں کرتا کھیل کود کے مواقع سب کو فرام کیے جانے چاہیے کیا آپ باقی ازلہ میں بھی اسی طرح کی وہ کیا کہتے ہیں کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں گے کہ جن ازلہ میں بیس لاکھ تیس لاکھ پچاس لاکھ وہاں پر والی بال فوٹبال کرکیج اور بھی ایسے کیل ہیں جو ہمارے بچے وہاں کیل سکے وہ زیادہ اقدار ہیں کوئیٹا والوں سے یہ ساری تنظیمیں کوئیٹا کیے اصل میں سوال سنا بھائی آپ نے جو سوال پوچھا ہوئے اس کے حوالے سے میں نے دیا ہوئے کہ بلوستان سپورٹس بورٹ کی طرف سے مختلف اسوسییشنز ہوتے ہیں جو مختلف گیمز کے ہوتے ہیں بلوستان سپورٹس اسوسیشن ہوتے ہیں بلوستان فوٹبال اسوسیشن بلوستان ہاکی اسوسیشن بلوستان ٹیبل ٹینیس اسوسیشن بلوستان ساری سپورٹ جتنے بھی سپورٹس ہیں ان میں ہمارے پاس جو ہے کٹیگریز ہیں تین کٹیگریز میں سالانہ آپ نے پوچھا تھا کہ کیا گرانٹس آپ دے رہے ہیں بند ہوا تھا میں نے کہا کہ یہاں پہ لکھا ہوئے کہ نہیں کبھی بند نہیں ہوئے ہم نے گرانٹس ان کو ریگولر سالانہ دے رہے ہیں فسٹ ایک کٹیگریز کو ایک لاکھ اسی ہزار سالانہ دے رہے ہیں کہ اس سال انشاءاللہ اس سے اضافہ ہوگا اس میں ایک لاکھ چالیس ہزار بی کٹیگریز اور ایک لاکھ ایک لاکھ سی کٹیگریز بلکن یہ ساری اسلامیں کر رہے ہیں یہ سپورٹس پورے بلوستان کے اسوسیشن ہے ہم ان کو جو ہے شاید پورے ملک میں صرف بلوستان میں ہے جو اسپورٹس بورڈ ان کو جو ہے مطلب وہ کلوں کی ترویج کے لیے وہ دیا جا رہے ہیں